یہ تو جشن کا محول اس وقت کاشیب شنات بنارس میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہندو پکش کیا رہا ہے کہ ثبوت ہی اتنے زیادہ ہیں ہمارے پکش میں کہ عدالت کو تو یہ فیصہ دینا ہی دینا تھا اب مسلم پکش اپنا بڑا دل دکھائے تیار ہیں مسلم پکش اس کے لیے یہ چطرہ بات یہ ہے کہ ہمارے نیالے پر وشباس ہے ہندوستان کے ہر ناغرک کا نیالے پر وشباس ہونا چاہیے اور کوٹ نے ابھی جو یہ کہا ہے کہ ہم جو اس کیس کو سننا چاہتے ہیں اور اس میں انہوں نے بائیس تاریخ کی ڈیڑ دی ہے اور بائیس تاریخ کو دونوں پچ اپنی اپنی بات رکھیں گے اور سمبیدھانے کے اعتبار سے ہر پچ کو اپنی بات رکھنے کا اعتقار ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں مٹھائی بات کے خوش ہو کر اتنا آسان نہیں میڈم یہ سپریم کوٹ تک جانے والا میٹر ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنایا گیا جرم تھا غلط بات تھی کسی مندر کو توڑ کے مسجد نہیں بنانی چاہیے تھی اور اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم کسی کے جگہ پہ بھی بینا اس کی اجازت کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو مندر توڑ کے مسجد کیسے رہی بات کہ آج اگر مسجد توڑ کے مسجد بنایا جاتا ہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے دیش کے حتمیں نہیں ہیں ہمیں دیش میں ایک ساتھ رہنا ہے ہندو اور مسلمانوں کو مندر اور مسجد اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں پوجہ کی جائے اس میں عشبر سے اپنی عبادت کی جائے بلکہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جائے اور دیش میں نفرت کی آگ پھیلائی جائے کوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہندوستان کے ہم نے بابری مسجد کا معاملہ کے فیصلہ آیا اور سپریم کوٹ نے اس فیصلے کو سنایا ہم نے ایک اندوستان کے سارے لوگوں نے مانا اور اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اس میں کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کم سے کم ابھی تک یہ جو ساکشی دکھائی دے رہے ہیں یہ رضیہ مسجد ہے اس کو 1447 میں جس کو آپ لوگ فوارہ بتاتے ہیں جس کو آپ لوگ فوارہ بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کور سے یہ بیس سالوں سے زیادہ سمیسی وہ چلا ہی نہیں ہے پہلے تو اس کا کوئی بھی ہندوستان میں کیا ایسا ہے جو اس فوارے کو چلا کر دکھا سکتا ہے چکرہ جی میں سوامی دھیپانکر کچھ کے سکتا ہوں ایک شب جس کو فوارہ بتاتے جاتا ہے کیا کوئی بھی ہے ایسا جو اس فوارے کو چلا کر دکھا دے فوارہ ویسا ہوتا ہے کیا ادھیاز کی کتابوں میں بھی نہیں ملے گا اگر آپ پراری تصویروں کو پلٹ کر دیکھیں کہ کوشش کریں گے تو ہندوپکش یہ دعویٰ کرتا ہے چکرہ جی میرے ساتھ آپ چلیں گی جو سو سال دو سو پانچ سو سال پرانی مسجدیں ہیں دسیوں مسجد میں دکھا دوں گا ایک میں نہیں ایسا ہی فوارہ دسیوں مسجد میں دکھا دوں گا ایک کے نہیں ہندوستان کی ہلتمش نے بنائی ہے پتائیوں کی جامعہ مسجد ہلتمش ساتھ سو آٹھ سو سال پہلے ہندوستان میں حکم رہا ہے اس کی مسجد میں جامعہ مسجد میں بھی ایسا ہی فوارہ ہے آگرے کے میں بھی ایسا ہی فوارے ہیں تمام اتحاسک جو مسجد ہیں ہسٹوریکل مسجد ہیں ان میں ایسے فوارے موجود ہیں رئی چلانے کی بات یہ کوٹ کی ذمہ داری ہے انہوں نے سارے آئیٹم دکھا دیئے کوٹ کے سامنے رکھے ہوئے پرمان کہ یہ اس طرح چلتا ہے اس کی ساری چیزیں موجود ہیں بھی وہ رکھی جائیں گی کوٹ میں جب کوٹ سنے گا چطرہ جی کاربن کوٹنگ اگر ہوگی تو یقینا جو بھی سچے سامنے آ جائے گا سوامی دیپانکر جی وہ کہنا ہے ایسے ساکڑوں فوارے ہیں جائے ان کے ساتھ وہ دکھا دیں گے آپ کو چطرہ جی میں بہت سممان سے ایک دو باتیں میں حاجی خان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں آپ سے آگیا لیتے ہوئے میں ماتر آگیا لیتے ہوئے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں نفرت محول اگر کوئی بات آستھا کی ہے حاجی خان صاحب تو اس کے لیے اگر لڑائی آپ بھی اس کوٹ میں لڑ رہے ہیں ہم بھی کوٹ میں لڑ رہے ہیں تو ویوات کی بات آتی کہا ہے پہلی پہلی بات سن لیجے گا ویوات کی بات آتی کہا ہے اچھا ہم لوگ ویوات کی بات کر کر یہ کار کیوں کھلتے ہیں سر کیا ہم محول کیا ہم کوئی سندیج دیتے ہیں دنیا کو کیا ہم ایسی بات بولیں تو آپ ایسا سوچو تو سر میرا آپ سب سے نیویدن ہے کہ آپ جب کوٹ کی بات کرتے ہیں تو کوٹ کے فیصلے کو سنیے جو وہ کہے گا ہم لوگ بھی سوئی کار کریں گے اور رہی بات میرنے کی اور رہی بات جشن منانے یا نہ میرنے کی تو سر اس کے لیے شاید لگتا ہے کہ کسی کی انومتی یا کسی کی اچھا اور سوئچھا کیا بچھتا ہے کم سے کم سو کروڑ لوگوں کو نہیں ہوتی اور سر ہم بہت آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ڈیویٹ کو ختم کر کر مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کی آس تھا جس کو آپ سو کولڈ فوارہ کے دیتے ہیں اس میں ہوگی کتنی آسانی سے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر کے آس تک پر کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے تین فوارے کی فوٹو آپ مجھے لاکر دکھائیے میرے ساتھ چلیے جترہ جی کو بھی لے چلوں گا ساری جگہ دکھا دوں گا بدائیوں دکھاؤں گا آگرہ دکھاؤں گا کہنے سے نہیں ہوتا سار میں تو چیلنج کر رہا ہوں آپ کو دوسری بات دوسری بات وہاں سے تین فوٹو مانگ رہے ہیں جس کو آپ فوارہ کے رہے ہیں ویسے تین فوٹو آپ ان کو بھیج دیں ان کے واتس اپ پر میں 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 امید کرتا ہوں جب سے یہ بھی شہ چل رہا ہے آپ نے ایک فوٹو آپ کے پاس ہو تو آپ بھی کھا دیجئے اور اگر جو نہیں ہے تو کم سے کم اس پرکار سے کپول کام کیا آپ آپ شب جی کی توہین کیوں کر رہے ہیں کیوں اتنے کمزور ہے شب جی کہ وہ پانی کے اندر بند کر دے گا انہیں کوئی کیسی بات کرتے ہیں آپ دیش کے ساتھ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں سے نکلی آئے پر ارے جو پانسو سال سے مسجد ہے آج سے نہیں ہے اور وہاں کے وہاں کے بھی سوامی تھے جو بنارس کے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے مہا پڑے مہا پڑے ہم نے دیکھا سمجھا پپارہ تھا ایک سوامی کہہ رہا ہے بنارس کا ایک سوامی کہہ رہا ہے آپ سنیے تو صحیح سر یہ سب سے چطرہ جی روچت چیز ہے کہ نہ سننا اور وہ کہنا جو ان کا من ہے ایک ہوتا نہیں کہ خود کے انفلوینس میں رہنا یہ سوام کے انفلوینس میں جو میں نے بات ہی نہیں کہی یہ اُس کا کاؤنٹر مجھ سے مانگ رہے ہیں سوامی جی ہم بھی دے ہمیں بھی دینا ہمیں دنیا میں شمد آ رہا ہے کہ سمبران کی چلے گی کانون کی چلے گی یہ کانون کا مدھا کھڑا ہے مجد کا فیصلہ سپریم کورڈ کا فیصلہ نہیں ہے وہ اپنے سپریم کورڈ نے دیا ہے اور دونوں پارٹیوں کو سٹریسپائی کیا ہے کہ انہیں ماندر نہیں ہوتا